بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جاویٹ ٹی وی پر سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو خوش عام دید تو ناظرین دنیا کی تاریخ میں ایسے کئی راز چھپے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم ابھی تک نہیں جانتے اور انہی رازوں میں شامل دنیا میں موجود بے شمار چھپے ہوئے خزانے بھی ہیں جیسا کہ وہ مشہور ٹرین جو خرب و روپے کے سونے سے لدی ہوئی تھی اور جس کو ہٹلر کے فوجیوں نے پولینڈ کے پہاڑوں کے نیچے سے گزارا تھا وہ ٹرین اور وہ سونا کہاں گیا کوئی نہیں جانتا تو ایسا ہی ایک انتہائی پر انسرار خزانہ انڈیا کے ایک مندر کے اندر سے برامت ہوا ہے یہ خزانہ کتنا ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے اور کس جگہ پر واقع ہے تو یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھئے گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے دیئے گے لال بٹن کو دبا کر ہمارے اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو لازمی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ناظرین برمانہ بھاسوں میں ٹیمپر انڈیا کی ریاست کیرالہ میں واقع ہے اور اس کو دنیا کے پرانے ترین مندروں میں سے ایک کہا جاتا ہے اس مندر کو دنیا کا امیر ترین مندر بھی کہا جاتا ہے اور اس مندر کی دیواریں بھی سونے کی بنی ہوئی ہیں لیکن یہ اس کی شہرت کی وجہ نہیں ہے بلکہ اس کی شہرت کی وجہ وہ چھپا ہوا خزانہ ہے جو ہزاروں سال سے اس مندر میں دفن ہے اس خزانے کو دنیا کا سب سے بڑا خزانہ کہا جاتا ہے اور کچھ ریسرچر نے اس خزانے کی قیمت ایک ٹریلین ڈالرز تک بتائی ہے اور ناظرین اس مندر کے نیچے آٹھ تیخانے موجود ہیں ان تیخانوں کو اے سے لے کر ایس تک کیٹیگرائز کیا گیا ہے دو تیخانے حال ہی میں دریافت کیے گئے ہیں جن کو جی اور ایٹ کے نام سے بلائے جاتا ہے ان تیخانوں میں خزانہ کہاں سے آیا یہ بھی ایک اہم سوال ہے اور ناظرین اس کی تاریخ کچھ ایسی بتائی جاتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے اس نے اپنے دور میں اس مندر کو دیا تھا اور اس نے زیادہ تر سونا شامل تھا اس خزانے کو مندر کے تیخانوں میں رکھ دیا جاتا تھا اور اس کو کسی کو بھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی ہزاروں سال تک یہ خزانہ اس مندر کے تیخانوں میں ہی پڑا رہا اور ناظرین اس خزانے کے بارے میں انیس سو تیس سے ہی باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی جب ایک اخبار دی ہندو نے اس خزانے کے بارے میں اپنی ایک ریپورٹ میں ذکر کیا تھا لیکن کسی نے اس کی طرف اتنا دھیان نہیں دیا تھا لیکن پھر حال ہی میں سپریم کورٹ آف انڈیا میں ایک آدمی نے ایک پیٹیشن داخل کی جس میں اس نے بتایا کہ اس مندر کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ دفن ہے اور اس چیز کا خرشہ ہے کہ اس خزانے کو چوری کیا جا رہا ہے ستائیس جون دوہزار گیارہوں کو سپریم کورٹ نے اس مندر کے نیچے موجود تیخانوں کے دروازوں کو کھولنے کا حکم دے دیا اور اس آرڈر نے نہ صرف انڈیا کے میڈیا کو بلکہ دنیا بھر کے میڈیا کی توجہ اس طرف کروا دی کہا جانے لگا کہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ اب اس تیخانے سے ملے گا اور ناظرین پھر تیس جون دوہزار گیارہ کو ریسرچر کی ٹیم نے ان تیخانوں کے دروازوں کو کھول لیا اور چھے تیخانوں کے بارے میں پتا چلا تو چھے میں سے پانچ تیخانوں کے دروازوں کو اسی وقت کھول لیا گیا جن میں والٹ اے بی سی ڈی اور ایف شامل تھے ان تیخانوں میں انتہائی قیمتی چیزیں دریافت ہوئیں جن میں سونے کے بنے ہوئے ہاتھیوں کے مجسمیں اٹھارہ فٹ لمبے ہیروں کے ہار اور بہت بڑی تعداد میں سونے سے بنے ہوئے مٹکیں اور ان میں موجود سونے کے سکھ کے شامل تھے ناظرین ایک ریپورٹ کے مطابق صرف تیخانے اے سے تقریباً ایک ہزار کیلو کی مالیت کا سونا دریافت ہوا تھا یہ خزانہ ہزاروں سال پرانا بتایا گیا اور اس کی کل مالیت اربوں ڈالرز میں بتائی گئی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قیمتی خزانہ ہزاروں سال پہلے اس مندر کو کئی ہندو بادشاہوں نے دیا تھا لیکن ناظرین والٹ بھی کو نہیں کھولا گیا اور کہا یہی جاتا ہے کہ خربوں روپے کی مالیت کے اس خزانے کا سب سے بڑا حصہ دراصل اسی تیخانے میں چھپا ہوا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس تیخانے میں ایک سرنگ کا دروازہ بھی ہے کہ جس کا راستہ اس خزانے کی طرف جاتا ہے لیکن اس دروازے کو کیوں نہیں کھولا گیا تیس جون دوہزار گیارہ کو اس تیخانے کے دروازے کو بھی کھولنے کی کوشش کی گئی تھی ٹیم نے پہلے ایک لوہے کے بھاری دروازے کو کھولا جس کے بعد ان کو ایک لکڑی کا دروازہ نظر آیا ٹیم نے اس دروازے کو بھی کھول لیا اور پھر ان کو ایک اور لوہے کا بہت بھاری دروازہ ملا جو بالکل جام ہو چکا تھا اس دروازے پر دو سامپ بنے ہوئے تھے ان کے مطابق اس خزانے کی حفاظت ایسے ہی دو بہت بڑے سامپ کر رہے ہیں اور یہ بھی مشہور ہے کہ اگر کسی نے اس دروازے کو کھولا تو وہ اسی وقت مر جائے گا اس ٹیم نے اس دروازے کو کھولنا مناسب نہیں سمجھا اور پھر اس مندر کو سنبھالنے والی رائل فیملی نے سپریم کورڈ میں ایک پیٹیشن دائر کر دی کہ اس دروازے کو کبھی نہ کھولا جائے اس پر اسرار دروازے سے لوگوں کی مذہبی اٹیجمنٹ دیکھ کر سپریم کورڈ نے اس دروازے کو نہ کھولنے کا حکم دے دیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اصل خزانہ دراصل اسی دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور ناظرین حیرت انگریز طور پر اگست دوہزار سولہ میں خزانہ چوری بھی ہو چکا ہے جس میں تقریباً 770 سونے کے پورٹ شامل ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان تیخانوں میں کوئی نہ کوئی ضرور جاتا ہے اور خزانہ چوری کرتا ہے اور یہ تیخانہ بی کا دروازہ ابھی تک کھولا نہیں جا سکا اور اس مندر کو سنبھالنے والی رائل فیملی نے گورمنٹ سے اپیل کی ہوئی ہے کہ ان تیخانوں کو نہ کھولا جائے اور فی الحال یہ تیخانہ بند ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ جو بھی اس تیخانے کے دروازے کو کھولے گا وہ مارا جائے گا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تقریباً 100 سال پہلے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ تیخانہ زہریلے سامپوں سے بھرا ہوا تھا اور پھر اس کو کسی نے کبھی بھی کھولنے کی کوشش نہیں کی انڈیا کی سپریم پورڈ نے دریافت ہوئے خزانے کو ابھی تک انہی تیخانوں میں بند رکھنے کا حکم دیا ہوا ہے اور کسی کو بھی ان خزانوں کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے تو ناظرین میں ہوں جاویر اور آپ دیکھ رہے تھے جاویر ٹی وی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس ویڈیو سے بہت ساری معلومات بھی ملی ہوں گی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے تو آج اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں مزید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ